بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ آئی ہو کہ آپ بہت اچھے ہوں گے بڑے مزے میں ہوں گے آج میں اپنے پیارے سے ویورز کیلئے لائی ہوں چکن فجیتہ پیزا کی ریسپی جو کہ بہت یمی سی اور بہت دلیشیس سا یہ بنتا ہے تو چلیں جلدی سے میں آپ کو جو ہے نا میں اس کے انگریڈیس بتاتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے جو اس میں لے لیا ہے میں نے چکن لیا ہے میں جو پیزا ہے نا میں وہ نائن انج کا پیزا بناؤں گی ملہب سمال نہیں نائن انج کا ہم پیزا بنائیں گے اس کے لئے میں نے چکن جو ہے نا چکن میں نے بون لیس لیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا جو ہے نا میں نے کٹ لیا ہے اور یہ تقریباً جو ہے نا یہ تقریباً تین سو گرام چکن ہے اور اس کے اندر جو میں نے لیا ہے میدہ میدہ میں نے جو ہے نا ٹو کپس میں نے میدہ کے لے لیا ہے اور اس کو میں نے چھان لیا ہے اس میں میدے میں چلا جائے گا ہم لیں گے تقریباً 1 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون ہم اس میں شوگر لیں گے اور اس میں 1 حاف ٹی سپون نمک کا ڈالیں گے یہ میں نے آپ کو ڈو کی میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو اور اس میں 1 ٹی بل سپون ہم آئل کا بھی ڈالیں گے اور نیم گرم پانی سے ہم اس کو گھوند لیں گے اب اس میں میں نے جو لیا ہے ہم اس میں ٹماٹر کی سوس کہ میرے پاس بناوں گا چھوٹے لوگی چھوٹے powlے تھے ان میں تقریباً ڈاسی wreckят vacuum سیکنے than not so that's where they've done it. اائن秒 ایسا Casey using tomato جو ٹوپنگ ہے اس میں بھی ہم یوز کریں گے اور جو ہماری سوس ہے نا اس میں بھی جائے گا سوس میں ہم ڈالیں گے تقریبا ایک ٹی سپون ہم سوس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون جو ہے نا ہم اس میں اپنے ٹوپنگ میں ڈالیں گے چکن کی ٹوپنگ میں اور اس میں جائے گا یہ سوس کے میں آپ کو بتا رہی ہوں سوس میں جائے گا شوگر شوگر میں نے لیے ہے تقریبا ایک ٹی سپون میں نے یہ شگر لے لی ہے جو ہم اس میں سوس میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم چلی فلیکس اور اس میں ایک جو ہے نا ہاف ٹی سپون ہم نمک کا ڈالیں گے اور اس میں جو ہے ایک ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون جو ہے نا وہ اس میں سرکے کا بھی ڈالوں گے اور ریڈ چلی اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ریڈ چلی بھی جو ہے نا ہاف ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون سے کم آپ ڈال سکتے ہیں چلی فلیکس ہم اپنے ٹاپنگ میں بھی ڈالیں گے اور اپنے پیزے کی ڈریسنگ میں بھی ڈالیں گے اور یہ چھپیسی ہوئی شگر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے میدے میں میں ساتھ آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی اور اس میں چلا چاہے گا میں نے اس میں شملا میرش لیا ہے شملا میرش لے کے اس کو میں نے سلائس میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور ایک میں نے پیاس لیا ہے اس کو میں نے سلائس میں qat لیا ہے اور ایک میں نے ا زیدہ اٹمانٹر جو میں نے25どう کر لیا ہے لیں اوپر سے جو پیزے کی ٹپنگ ہے یہ اس میں جائیں گے اور اس میں جائے گا اولیوئویڈ اولیوئیڈ آپ جتنے بھی آپ میں ڈالنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے اور اس میں میں نے دو سربز مرچے جو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور اس میں جائے گا تھائم sorry oregano oregano toss میں بھی جائے گا اور اس کی ٹپنگ میں بھی چاہے گا pieceے말و کی میں ڈالوں گے اور کچھ ہم پیزے کی سپرنگل کریں گے پیزے کے اوپر اور اس میں جائے گا چیز یہ میرے پاس دونوں چیز ہیں چیز بھی ہے اور مزرلہ بھی ہے تو ان کو میں قدو کش کر لوں گی اور یہ ہماری ٹاپنگ میں جائے گا تو چلیں ہم جلدی سے کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو اور اس میں جب میں آپ کو بنائیں گے تو ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو چلیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا جو ہے نا ہم اپنا جو ہے جو اس کی ڈو ہے نا ڈو کو ہم سب سے پہلے ریڈی کر لیتے ہیں تو ڈو میں نے میں نے میدہ لے لی ہیں مہتے ہاں ہم تقریباً ایک ٹیبلا سپون میں اس مہیں جو ہے اسٹ کا ڈال دنگئی یہ دیکھیں ایک ٹیبلا سپون اسٹ کا چلا گیا ہے جو ہے پیسی ہوی شوگر وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک ٹیسپون میںہیں چوگر کر ڈال دیا ہے ایک اور اس نے حاف ٹی سپون جو ہم نمک کر ڈال دیں گے barely roux Kristin اسپوم اس میں نمک کر ڈال دیں گے اور اس میں ہم ایک ٹیبلسپون میں اس میں وہ میں جب نہیں ہے تو میں جب کچھوں میں ایک ٹیبل سپونج میں مکس کر لیتے ہیں اچھے اور یہ میں سارے چیزیں اس میں ڈال دیا اور یہ میں نے پانی نیم گرم پانی ہے پانی نیم گرم ہے کہ آپ اس میں اپنی ٹیگر ڈالیں تو آپ کی ٹیگر جلے نہیں میں وہ میں نے پانی لے لیا اور اس کو میں اس سے جو ہے گوند لیتے ہیں ہم اس کو چمچ جو ہے میں آئل کا لگا لیتی ہوں اور پھر ہم اپنی ڈو کو نکالتے ہیں جی بھی بس تو میں نے اپنے بول میں جو ہے نا آئل میں نے لگا لیا اس میں اور اس کے اندر جو ہے اب ہم اپنی ڈو کو جو ہے یہ دیکھیں ڈو ہماری بہت ہی زبردست سی اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں سوفٹ وہ نہیں ہے سخت نہیں ہے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہے ایسی ہی ڈو کو ہونا چاہیے تو اب میں اس کو رکھتی ہوں اس میں بول میں اور اس کو ہم جو ہے نا تک یہ دیکھیں میں اس کو ڈھککے اور اس کو تھوڑا گرم جگہ پہ ہم رکھتے ہیں جی بھی بس تو میں نے اپنا بین چھو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں آئل کا ڈال دوں گی یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون اس میں بہت زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں آئل کا ڈال دیا اور اس میں ہم ایک ٹیبل سپون جو ہے نا ہم اس میں لیسن کا ڈال دیں آج کو آپ نے دھیما رکھنا ہے بہت تیز نہیں رکھنا تاکہ جو ہمارا لیسن ہے نا وہ جلے نہیں ہوں اس میں لیسن میں ڈال دیا اور اس کو ہم تھوڑا سا پرائی کر لیے ایک منٹ میں ہی ہو جاتا ہے اور اب جو ہے نامنس میں ہمارے چواپ ہوئے وہ ڈال دیں یہ دیکھیں تاکہ تماتے ہمارے پول جلدی سے کھل جائیں میں نے نمک ڈال دیا یہ میں نے کشمیری میرش لیا یا پیپریکا لے لیں اس کو ڈال دیں اس سے جو ہے نا اس کا کلک جو ہے وہ بہت اچھا سا آئے گا جی بس تو دیکھیں ہمارا جو ہے نا بہت زبردست سے جو ٹوماتر ہمارے نا وہ ہو گئے اور میں نے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا میں نے ان کو میش کیا ہے یہ دیکھیں لگے گئے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں جو ہے نا شوگر ڈال دیں گے شوگر جو میں نے آپ ایک ٹی سپون سے ہاپ ٹی سپون تک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون سے ہاپ ٹی سپون سے ہم تھوڑا کام ہی ڈال دیں گے اسی سے اس میں جو ہے نا فیجے کا فلیور جو ہے ہوا اسی سے آتا ہے اور اس میں چلا جگر تھائم تھائم بھی ہم ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے ہم اسے اچھا سجوہن میش کر لیتے ہیں اور بس تقریبن جو ہماری سوس ہے یہ بلکل ڈالی ہے اور میں اس کو ایک منٹ اس کو پکاتے ہیں اور پھر میں اس کو اتار لیتا ہوں ہم اس کو نکال دیں اور پھر ہم جو ہے نا جو چکل ہے نا کھل کی جائی کر دیں جو میں اس میں صرف جو ہے نا ایک ٹی بل سپون جو ہے میں اس میں اوئل کا ڈالوں گے اس میں تو ہم اس میں اپنی سب سے پہلے ہم اپنی ڈال دیں گے اس میں جو ہے شملا میرچ اور پیاس دونوں کو ہم ڈال دیں گے زیادہ آپ نے نہیں ڈال دیں گے دو چھٹکی مینے سے نمک چال دیا ہے اور دو چھٹکی ہی مینے سے جو کالی میرچ ہے نا ہماری کٹی بھی وہ ڈال دیں گے یہ چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سکے ہیں نا دو چھٹکی سے کربیس میں اور یہیں ڈال دیں گے پیاس بھی ہماری بہت اچھی سی ہو گئی ہے ہمیں بہت زیادہ نہیں کریں آنچ کو آپ نے تھلکہ ہی رکھنا ہے اور شملا میرچ بھی ہماری بھی ہے نا وہ اچھی سی ہو گئی ہے اب ہم اس میں دو چھٹکی ہوں ہمیں اس میں اور یینوں کے ٹال دوں گے یہ دیکھیں اتنا سا آپ نے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھا سکے ہیں نا بس یہ تقریباً ہو گئے ہیں بس ان کو میں نکال دیتی ہوں اور پھر ہم اپنی چکن کی تیاری کرتے ہیں تین ٹیبر سپون میں نے اس میں آل ڈال دیا اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا یہ لہسن یہ دیکھیں کچھ ہم نے اپنا اس نے ڈال دیا تھا ہلکا سا اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کلر نہیں ہم نے دینا اس کو بس ہلکا سا اس کو یہ ہو گیا تو اب اس ٹائم پہ ہم اس میں جو ہے نا یہ چکن جو ہم نے رکھا تھا چکن کو ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں تو ہم اس کو اچھا سا جو ہے اس کو فرائے کریں اور چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا تو اس کو ہم نے جو ہے نا پھرا سا فرائے کرنا اس ٹائم پہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک اس میں چلا جائے گا تو ٹیبر ہاپ ٹی سپون آپ ٹیسٹ کر لیں جیگا اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈال لیں گے ٹکڑی بن جو ہے نا کوٹی ہوئی آپ نے کوٹی ہوئی فریش کالی مریش آپ نے پیسی ہوئی نہیں دارنے میں نے ایک ٹیسپون اس نے کوٹی ہوئی کالی مریش دیں گے اس کو ہم اچھا سا جو ہے یہ بہت ہی یمی سا اور ٹیسٹی سا یہ جو چکن فجیتا پیزہ بناتا ہے آپ اسے ضرور پرائی کیجئے آپ نے اس کو تھوڑا سا پرائی کرتے ہیں پھر میں آسکا لیں گے فلیکس ڈال دوں گے کوٹی ہوئی رچیلی یہ میں گناہ بھی اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اپنے چکن کو کھلانے کریں ہم گلا لیں تو دیکھیں ہماری جو ڈو ہے وہ کتنی زبتہ سی پھول گئی ہے اور آپ دیکھیں اس کا ڈھکل بھی وہ خود پہ خود وہ اٹھ گیا ہے اور ہم کیا کریں گے ہم پنچ کر لیتے ہیں اس کی ہوا کو نکال لیتے ہیں اور جو ہے ہم اپنے پیزے کے یہ میں نے 9 انچ کا سانچا لے لیا اور میں اس میں جو ہے گھی جو ہے میں گریز کر دوں گی اس کو بہت ہی زبردست یہ کتنی زبردست ہو گئی ہے یہ اس کی ہوا میں نے نکال دیا اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں جلدی سے جو نا پین کو ہم گریز کرتے ہیں گھی سے اور پھر ہم اس نے اپنی ڈو کو پھلائیں گے کر لیے اور اب جو ہے دو جو ہے ہم اس کو نکال دیں یہ دو کو میں نے نکال لیے اور اس کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا پیڑا کی شکل میں لے آتے ہیں اور پھر ہم اس کو پھلاو دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے ٹرے کے نرس کو رکھنے یہ دیکھیں بہت اٹائیں گے تو چلیں اس کو ہم رکھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے چکن کے طرف جی ویورز تو ہمارا دیکھیں چکن جو ہے نا وہ بہت اچھا سا جو ہے رڈل ہو گئے اور اب ہم جو ہے اس میں اس کی بکایا چیزیں رہ گئی ہیں یہ بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس کا پانی چھوڑنا تقریبا وہ ڈرائی ہو رہا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں جو ہے ڈالیں گے اوریگینو یہ دیکھیں ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں اوریگینو کا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ قریبا ہاٹ ٹی سپون میں میں نے اس میں ٹائم پہ ڈال دیا بہت بڑا لیمن ہے تو آپ اس کو ایک ڈال دے دیں میرے یہ چھوٹ چھوٹے لیمن تھے میرے اپنی گھر کے لیمن ہے میں نے اپنی پلانٹ سے ٹوڑیں ایک منٹ تک میں اس کو فرائی کروں گے اس کے بعد ہم اس کو نکارلک جہاں جی ویورز تو میں نے اس کو ڈھک دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا سا اور تھوڑا سا پھول جائے تو آپ یہ دیکھیں کافی جو ہے پھولنا شروع ہو گئے یہ لگائیں گے اس کو اسمبل کر کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا پیزا چکو ہے نا بہت ہی زبردار اور دوسری طرف میرا چوہو ہے نا سٹون اون میں نے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھتی ہے ہمارا چیز ہو گیا سب چیزوں کو ہمیں قریب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو بھی چیز ہو آپ کے پاس جیڈر ہے مزرل ہے جو بھی ہے نا آپ اس کو ڈال دیں جو چکن ہے نا چکن کو ہمیس پہ کھلائیں گے ٹی بل ڈالیں گے دیکھیں دیکھیں ویجیٹی پلس میں ہمیں دیکھیں ہمیں شیملا بریش لگائیں گے سلائس ہے ایک اکھرن ٹماٹر کا سلائس جو ہوں کولیف کچھ اتنے پسند ہے جہاں جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں ہمیں آپ اس کو لگائیں جو سبز میرشتھی بھارک کٹی یہ میں نے ہلکی سی اوپر سے اس کو ڈال دیا اور اس کے اوپر ہم اب ہم جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے چیز جو ہیں اس کو ڈالیں گے دکش کر کے چلی فلیکس سپر کر دیں اپنے دو چھٹکی تقریبا اور اس پر میں نے تھوڑی سی کالی میرچ ڈالیں گے 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 یہ دیکھیں کتنا یمی سا اور تیسٹی سا اس کا جو ہے نا لوک اس کی کتنی زبدست آئی ہے اور کھانے میں دوئی ہے اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنی ملی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو گھر بیٹے ملتی رو آپ مزے مزے کی ریسپی سے آپ انجوائے کرتے رہے نہ بہت سا خیال رکھے گا اللہ پیس